ایک کہانی پیدائش بارمہ اور تیرمہ باب ابراہم اب ہم ابراہم کے دور میں داخل ہوتے ہیں جس کا نام بائبل میں چار سو سے زیادہ بار مذکور ہے بائبل میں ابتدا میں ایک ایماندار کے ایمان کے نمائندے کے طور پر ظاہر ہوتا ہے وہ الفاظ جو خدا نے ابراہم کو دیئے اور وہ کلام جو اس نے ابراہم کے ساتھ کیا وہی ہے جو خدا اپنے لوگوں اور مسیحیوں کے ساتھ کر رہا ہے بائبل بتاتی ہے پس جان لو جو ایمان والے ہیں وہی ابراہم کے فرزن ہیں پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہم کے ساتھ برکت پائیں گے اپنے جات کی مکمل تاریخ میں داخل ہوتے ہیں ایک کہانی میں پیش کردہ خدا کے لوگوں کی طرف چلنے کے پانچ مراحل اس طرح ہیں پہلا بلاہت کے منصوبہ کے مرحلے میں اس سے پہلے کہ ہم خدا کو پہچانے خدا کا ہمارے لیے ایک منصوبہ ہے دوسرا بلاہت کے مرحلے میں خدا مختلف طریقوں سے ہمیں ملتا ہے اور ہمیں بلاتا ہے تیسرا ایک بچے کی حیثیت والے مرحلے کے دوران اور گنہگار کی زندگی کے طور پر ہمیں خدا کے منصوبے میں بلائیا گیا تھا لیکن ہم اس دنیا میں ایک گنہگار ہونے کی وجہ سے فوری طور پر جڑے نہ نکال سکے لہٰذا ہم آہستہ آہستہ خدا کی طرف گامزن ہیں چوتھا اپنے آبائی شہر جانے والے مسافر کے زندگی کے مرحلے پر ہم خدا کی لگن کے تابع ہیں اور جبکہ ہم ابھی بھی دنیا میں ہیں ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے بلکہ اس کی بجائے خدا کا ہمارے لیے تیار کردہ آبائی شہر کی خواہش ہے پانچوہ آرام کے مرحلے پر ہم آخر کر خدا کے ساتھ چلیں اور اپنی باقی زندگی زمین پر گزاریں اور جب وقت آئے گا خدا ہمیں بلائے گا اور ہم خوشی سے اپنے آبائی شہر جائیں گے تاہم ان لوگوں کے لیے جو خدا کے لوگ نہیں ہیں وہاں بلاہت سے پہلے اور بلاہت کا کوئی مرحلہ نہیں ہے وہ دنیا کی چیزوں کا پیچھے صرف بطور بچوں کی زندگی کے بغیر کرتے ہیں اور صرف ایک گنگار کی زندگی کے ساتھ سوچتے اور سمٹھتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور ان کے پاس آبائی شہر کی طرف جانے والی زندگی نہیں ہے اور ان کی موت آرام کے لیے نہیں ہے موت کے بعد عبدی سزا کے ساتھ وہ صرف فیصلے کے منتظر ہیں ابراہام اپنی بلاہت سے پہلے دنیا کے ساری تہذیبیں ایک دریا کے آس پاس تعمیر کی گئی چار عظیم تہذیبیں مصر میں دریا نیل پر مذکور مصری تہذیب ہندوستان میں دریا سندھ پر مرکوز سندھ تہذیب اور چین میں پیلے رنگ کے دریا پر مبنی ہوانگا تہذیب اور دجلہ اور فراد کے دریاوں کے درمیان مصو پتامی تہذیب بنائی گئی ان چاروں میں سے سب سے خوشحال کھتا مصو پتامیہ ابراہام کا عبائی شہر تہذیب کا مرکز تھا مصو کے معنی درمیانی اور پتامیہ کے معنی ہیں دریا ابراہام کو بابل کے شہر کزیوں کے علاقہ اور سے بلایا گیا جہاں وہ دونوں دریا ملتے تھے جو کسرت کے ایک زرخیز حلال کتے کی تشکیل تھی اس کے بعد خدا نے بن اسرائیل کو مصر سے بلایا جو اس وقت کی سب سے خوشحال تہذیب میں سے ایک ہے ابراہام کا باب تارہ ایسا شخص تھا جو دولت سے برپور بت پرست ملک میں بتوں کی خدمت کرتا تھا ابراہام کو بھی اس گنہگار طرز زندگی کی رہنمائی سے لطف اندوز ہونا چاہیے تاہم خدا نے بابل سے اپنے لوگوں کو بلایا یہی ملک ہے جسے تباہ کیا جائے گا کیونکہ بابل بتاتی ہے کیونکہ میں بابل میں بیل کو سزا دوں گا اور جو کچھ وہ نگل گیا ہے اس کے مو سے نکالوں گا اور پھر قومیں اس کی طرف روانہ ہوں گی ہاں بابل کی فصیل گر جائے گی اے میرے لوگوں اس میں سے نکل آؤ اور تم میں سے ہر ایک خداون کے کہرے شدید سے اپنی جان بچائے بابل بیان کرتی ہے اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا گر پڑا بڑا شہر بابل گر پڑا اور شایاتین کا مسکن اور ہر ناپاک روح کا اڈا اور ہر ناپاک اور مقروب پرندہ کا اڈا ہو گیا پھر میں نے آسمان میں سے کسی اور کو یہ کہتے سنا کہ اے میری امت کے لوگوں اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے خدا کے لوگوں کو ایسے بلایا جاتا ہے بلا وہ دولت سے کہت اور مضبوط سے کمزور کی طرف ایک بلاہت ہے لیکن بن اسرائیل نے مصر کی آرزو کی تھی اور اگرچہ انہیں خدا کی طرف سے کنان جانے کے لیے بلایا گیا تھا لیکن انہوں نے بنجر بیابان میں خدا سے شکایت کی اسرائیلیوں کے ایسا برطاو کرنے کی وجہ یہ تھے کہ وہ خدا کی بلاہت کو زمین کی دولت اور بھلائی سمٹے تھے خدا کی بلاہت امیروں کو غریب بناتا ہے یہ ایک بلاہت صادقوں کے دلوں کو گنے گار کی طرح بنانا ہے رول کچھ کی وزارت یہی ہے خدا نے پہلی بار ابراہم کو بلایا جو وہ قصدیوں کی سرزمین اور میں تھا اور ابراہم کو جو حکم دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے ملک اور اپنے لوگوں کو چھوڑو اور اس سرزمین میں چلو جسے میں تمہیں دکھاؤں گا چنانچہ ابراہم نے اپنے باپ کے لوگوں کے ساتھ اور خطہ چھوڑ دیا اور حران میں ہی رہا اور بائبل کہتی ہے کہ ابراہم کے باپ تارہ کے انتقال کے بعد وہ کنان کی سرزمین چلا گیا تاہم بائبل بیان کرتی ہے کہ تارہ کی عمر ستر سال تھی جب اس نے ابراہم کو پیدا کی اور وہی تارہ دو سو پانچ سال کی عمر میں مرا اگر ایسا ہے تو ابراہم کم از کم ایک سو پینتیس سال کا ہونا ضروری تھا جب اس کا باپ تارہ فوت ہوا لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ جب وہ حران چھوڑ کر کنان کے ملک میں داخل ہوا تو ابراہم پچتر سال کا تھا یہاں ایک ساٹھ سال کا فاصلہ ہے اور اگر ہم بائبل کو قرید سے دیکھیں تو ہم اسے دیکھ سکتے ہیں جب ابراہم نے خدا سے بلاہٹ پائی اور اس نے مصاب تامیہ میں اور کو چھوڑا تو اس کی صحیح عمر معلوم نہیں تاہم جب اس نے خدا کی بلاہٹ کی تعمیل کی اور اپنے ابائی شہر سے رخصت ہوا تو وہ حران میں اپنے باپ کے لوگوں کے ساتھ رہا اور خدا کی دوسری بلاہٹ پائی اب وہ اپنے باپ کو دل سے رہا کرتا ہے اس کا اظہار بائبل میں اس کے باپ کی وفات کے بعد کے طور پر کیا گیا ہے یہ یاکوپ کی مایوسی کی طرح ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یوسف کا انتقال ہو گیا اور اس سے اپنا آخری بیٹا بنیامین مصری وزیر آزم کے پاس بیجنا ہے اور یہ اسی طرح محسوس ہوتا ہے جیسے سلمان کی ازمائش میں ایک ماں جلتے دل کے ساتھ اپنے بچے کو اس کے اپنے لئے ترق کر دیتی ہے اس کے علاوہ موسیٰ نے تارہ کی موت کے بارے میں پیدائش میں جو لفظ استعمال کیا وہ صرف جسمانی موت کے لئے ہے جبکہ عمال کی کتاب میں ستفنس کے ذریعے استعمال ہونے والا لفظ پولس حصول نے استعمال کیا جب انہوں نے کہا میں ہر روز مرتا ہوں یہ لفظ دماغ میں موت اور ذہنی طور پر مردہ کیلئے استعمال ہوتا ہے یسو نے بھی اسی معنی میں اپنے شاگردوں سے مضبوطی سے بات کی بائبل بیان کرتی ہے اور اس نے سب سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے بائبل بتاتی ہے اگر کوئی میرے پاس سائے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا آخر کار ابراہم اپنے آبائی وطن اور اپنے باپ کا گھر چھوڑ گیا اور اپنے آبائی شہر جانے کے لیے اپنے ایمان کا سفر شروع کرنے کے لیے روانہ ہوا لوت نے حاران کو ابراہم کے ساتھ چھوڑ دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا نے بھی لوت کو ابراہم سے دور کر دیا ابراہم کی بلاہٹ اس کی طرف نہیں تھی کہ سرزمین جو میں نے تجھے دکھائی تھی بلکہ اس طرف جو ملک میں تم کو دکھاؤں گا بائبل ریکارڈ کرتی ہے کہ ابراہم ایمان کے ذریعے بغیر جانے کے کہاں جانا ہے گیا ابراہم کی بلاہٹ کے ذریعے بائبل میں بتا رہی ہے کہ ایمان کا سفر وہ راستہ نہیں ہے جس پر ہم جاننے سمجھنے اور اتفاق کرنے کے بعد جاتے ہیں ابراہم کو برکت دی گئی جب ابراہم کو خدا کی طرف سے ایک اور بلاہٹ موصول ہوئی خدا نے ابراہم سے ایک حیرت انگیز برکت کا وعدہ کیا بائبل بتاتی ہے اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناوں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سر فراز کر روں گا سو توں بائی سے برکت ہو جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا اور جو تجھ پر لانت کرے اس پر میں لانت کروں گا اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے تو پھر وہ کون سی برکت ہے جس کے بارے میں بائبل بات کرتی ہے وہی جس کا خدا نے ابراہم کو دعویٰ کیا ایک کہانی کے تناظر میں ہم نے دیکھا کہ خدا قائن اور سید کی اولاد کی زندگیوں میں اور سن کی اولاد کی زندگیوں سے کیا انکشافات ہوئے میں دلچسپی رکھتا ہے اس کے ذریعہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ برکت جس کے بارے میں خدا بات کر رہا ہے وہ طاقت مادی چیزوں اور لطف نہیں ہے جو اس دنیا کا ایک حصہ ہیں یہ برکت انجیل اور یسو مسیح ہیں بائبل بتاتی ہے اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راستباز ٹھائرائے گا پہلے ہی سے ابراہام کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قوم برکت پائیں گی پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہام کے ساتھ برکت پاتے ہیں یہ ٹھیک ہے بائبل میں خدا کے بچوں کے لیے برکت یسو مسیح کی خوشخبری کے ذریعہ عبدی زندگی ہے بائبل بتاتی ہے یہاں ہرمون کی عوض کی معنید ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے کیونکہ وہیں خداون نے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا ابراہام جو خدا کے فضل سے نجات پائے گا اور برکت پائے گا ایمان کے ذریعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اس زمین پر پردیسی اور جنبی ہے اور اس نے ابائی شہر کے لیے خواہش کی جسے خدا نے پہلے ہی تیار کیا تھا لہٰذا خدا نے کہا مبارک ہیں وہ لوگ جو ابراہام کو برکت دیتے ہیں اور ابراہام پر لانت بیچنے والوں پر لانت ہے یعنی خدا کی برکت جو ابراہام کے ساتھ شروع ہوئی تھی نجات دہیندہ کی تاریخ کے کام میں فضل اور ایمان کے ذریعے حصہ لینے والوں کو پہنچے گی کیونکہ وہ خدا کی نجات کے ذریعے برکت پائے گا اور جو حصہ نہیں لیتے ہیں ان کو نجات سے خارج اور ملاؤن کر دیا جائے گا ابراہام کا ایک بچے کی حیثیت سے اور بطور گنے گار رہنا ابراہام نے اور بابل کا علاقہ دنیا کی دولت کی جگہ اور گناہ کا شہر چھوڑ دیا اور حرام سے ہوتا ہوا آخر کار اپنے دل سے اپنے باپ کو چھوڑ کر کنان چلا گیا اب اس نے اپنے ایمان کا سفر پردیسی کی حیثیت سے اپنے ابائی شہر کی طرف سفر شروع کیا اسے ایک کہانی میں مسلسل دھورایا جاتا ہے لیکن ہمیں لوگوں پر کبھی توجہ نہیں دینی چاہیے نو جسے ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں وہ بھی ایک گنہگار تھا جس کی راستبازی سے نسبت نہیں تھی اور اب ابراہم موسیٰ اور دعوت جسے ہم بعد میں دیکھیں گے وہ سب خدا کے بندے ہیں جن کو صرف خدا کے فضل سے بلائیا گیا ہے ابراہم کو اس لیے نہیں بلائیا گیا تھا کہ وہ زیادہ برتر تھا اور نہ ہی اس وجہ سے اس کو بلائیا گیا تھا کہ وہ فطرت میں راستباز تھا ابراہم نے خدا کے حکم کی تعمیل کی اور خدا کے کلام کے مطابق اپنا وطن اور باپ کا گھر چھوڑ دیا لیکن وہ لوت کو نظر انداز نہ کر سکا جو اس کی پیروی کرتا تھا یہ اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ لوت جو پہلے ہی کم عمری میں اپنے باپ حران کو کھو چکا تھا اپنے چچا ابراہم کو اپنا باپ مانتا تھا اور ابراہم جس کی کوئی اولاد نہیں تھی نے بھی لوت کو اپنا بیٹا سمجھا تھا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ لوت اور اس کے خادم ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں اور دودھ راز کی جگہ جاتے ہوئے افرادی قوت بن سکتے ہیں جہاں حفاظتی اقدام یا حفاظت نہیں ہے خدا کے فضل سے بلائے جانے کے بعد ابراہم نے ایمان کے ساتھ اپنا سفر شروع کیا لیکن پھر بھی اور اس کے پاس ایمان کی کمزوری تھی اسی طرح ابراہم کو معلوم نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے لیکن اطاعت کے ساتھ کنانی نام اس ملک میں پہنچا اور خدا نے کہا میں یہ سرزمین تمہاری اولاد کو دوں گا پھر تو سب کچھ ٹھیک چلنا چاہیے لیکن وہ سرزمین جس ارازی کی طرف خدا نے ابراہم کی رہنمائی کی ابراہم کے داخل ہوتے ہی کنان کی سرزمین میں کہت پڑا یہ کوئی غلطی نہیں تھی خدا نے ابراہم کو اچھی سرزمین کی طرف لے جانے کی کوشش نہیں کی بلکہ اسے حادثاتی طور پر کہت سالی کے ملک میں بھیجنے پر اختتام کیا اس نے ابراہم کو مقصد کے تحت وہاں بھیجا خدا نے ابراہم کو جو بدترین ماحول میں تھا بدترین ماحول والی جگہ پر بھیجا اور اس کے وجود کو صرف خدا پر مرکوز کر دیا تاہم کہت کو دیکھنے کے بعد ابراہم نے کنان کی سرزمین کو چھوڑ دیا وہ سرزمین جس کا خدا نے اس سے اور اس کی نسل سے وعدہ کیا تھا اور وہ مصر تک نہ پہنچنے تک خوراک کی تلاش میں نیچے تک گیا اور اس نے خدا کے ساتھ بات چیت کیا بغیر تنہا یہ فیصلہ کیا اور وہ سارا اپنی سو تیلی بہن اور بیوی سے کہتا کہ وہ اس حقیقت کو چھپائے کہ وہ اس کی بیوی ہے اور کہے کہ وہ صرف اس کی بہن ہے کیونکہ اس وقت شہر کو اس کی بیوی لینے کے لیے مار دیا جاتا تھا اگرچہ وہ خدا کا بچہ بن گیا لیکن ایک گنے گار جو اس دنیا میں رہتا ہے کی شکل اس کے اندر گہرائی تک تھی اگرچہ ابراہم نے اطاعت میں اپنے ابائی وطن اور باپ کا گھر چھوڑ دیا پھر بھی اس کا ایمان کمزور تھا لہٰذا وہ کھانے کی تلاش میں خدا کی اطا کردہ سرزمین کو چھوڑ گیا اور خدا سے گفتگو کیے بغیر مصر چلا گیا اور وہیں اس نے جھوٹ بولا کہ اس کے ستیلی بہن اور بیوی سارا اس کی بہن تھی تاہم خدا نے اب بھی اس ابراہم کی حفاظت کی خدا نے ابراہم کو ڈانٹا نہیں بلکہ فراؤن اور اس کے گھر والوں پر آفت بیجی صرف یہی نہیں اس نے ابراہم کو فراؤن سے بہت سارے معیشیوں کو وصول کرنے دیا اور جب ابراہم مصر سے سب کچھ لے جانے میں کامیاب ہوا تو وہ معیشیوں اور چاندی اور سونے میں بہت دولت مند تھا جب ابراہم اس عمل سے گزرتا ہے تو وہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے اب وہ اس رب کو پہچانتا ہے اور مانتا ہے جو اس کی زندگی اور طرز زندگی سے لے کر کھانے پینے اور دولت تک ہر چیز کا مالک ہے اگرچہ ایمان کے اس سفر میں ابھی بہت سفر باقی ہے لیکن ابراہم آہستہ آہستہ خدا کی قدرت کو جو سب سے زیادہ طاقتور انسانی بادشاہ فراؤن سے بڑا ہے دیکھ رہا ہے اور اس کا تجربہ کر رہا ہے اگرچہ سونے اور چاندی کی کسرت تھی لیکن ابراہم کا دل شاید مطمئن نہیں تھا وہ اسی جگہ واپس چلا جاتا ہے جہاں اس نے سب سے پہلے قربانگاہ بنائی اور خدا کے نام سے بلائیا گیا اور جب ابراہم اور لوت کے چروہوں کی درمیان جھگڑا ہوا تو اس نے لوت کو اس کے دل پر چھوڑ دیا بائبل بتاتی ہے تب ابراہم نے لوت سے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے چروہوں اور تیرے چروہوں کی درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے کیونکہ ہم بھائی ہیں کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں سو تو مجھ سے الگ ہو جا اگر تو بائیں جائے تو میں دہنے جاؤں گا اور اگر تو دہنے جائے تو میں بائیں جاؤں گا ابراہم کی لوت کو تجویز ایک منظر ہے جو ابراہم کی ایمان میں پختگی کو ظاہر کرتا ہے اس دوران میں ابراہم نے اپنے پیار انحسار اور لوت کی طرف جو کچھ تھا اسے چھوڑ دیا اور اسے اپنے لئے بہتر جگہ کا چناؤں کرنے کا انتخاب فراہم کرتا ہے لوت کا مخالف سم کی طرف جانا ابراہم کے ایمان کا اعلان ہے میں کہیں بھی جا سکتا ہوں جب تک خدا مجھے حکم دیتا ہے اور میرے ساتھ ہوتا ہے تاہم لوت جو ابراہم کی اپنے چچا اور باپ کی حیثت سے پیروی کرتا ہے اب اپنے چچا ابراہم سے بندہ نہیں ہے اگر ابراہم لوت کو چھوڑ کر اس جگہ چلا گیا جو خدا کی ملکیت ہے تو لوت نے ابراہم کو چھوڑ دیا اور اس جگہ پر چلا گیا جہاں دنیا کی ملکیت ہے یہ نام معلوم ہے کہ لوت کتنے سال کا تھا جب اس نے کسرت کی سرزمین مسعبتامیوں کو چھوڑا لیکن لوت نے اب مصر میں کسرت کو دیکھا اور تجربہ کیا دونوں نے جا کر ایک ہی مصر دیکھا لیکن وہ مختلف افکار مختلف نکتہ نظر اور مختلف طریقوں کے حامل تھے اب لوت کسی بھی مرایات یا ہچکچاہٹ کے بغیر یردن کے علاقے کی طرف دیکھتا ہے بائبل بتاتی ہے تب لوت نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری طرائی پر جو زگر کی طرف ہے نظر دڑائی کیونکہ وہ اس سے پیشتر کے خداون نے صدوم اور امورہ کو تباہ کیا خداون کے باغ اور مصر کے ملک کی مانت خوب سراب تھی یہ ٹھیک ہے صدوم اور امورہ کی جگہ جو لوت نے دیکھی وہ اسے خوش کر رہی تھی اور وہ یہوہ کے باغ اور سراب سرزمین مصر کی طرح تھی جس کو لوت نے ابھی دیکھا اور تجربہ کیا تھا لوت نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس علاقے کا انتخاب کیا اور وہاں منتقل ہو گیا آخر کار وطن اور باپ پہ گھر کے علاوہ جو ابراہام پہلے ہی چھوڑ چکا تھا یہاں تک کہ اس کے رشتہ دار بھی چلے گئے نہیں خدا نے انہیں الگ کر دیا یہ اس وجہ سے تھا کہ خدا پر توجہ دینے کے لیے ابراہام کو خدا کا فرزن کہا جاتا تھا اور اسے بلانے سے پہلے ہی خدا نے اسے ممتاز کر دیا تھا خدا ابراہام سے صرف اس وقت بولتا ہے جب لوت اس کا پہلو چھوڑ دیتا ہے بائبل بیان کرتی ہے اور لوت کے جدا ہو جانے کے بعد خدا منہ نے ابراہام سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تُو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دھڑا کیونکہ یہ تمام ملک جو تُو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانت بناوں گا ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی اٹھ اور اس ملکے طول و عرض میں سیر کر کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا اب خدا نے خدا کے جوش و خروش سفر کا شروع کیا مصوبتامیہ کی فراوانی کے سرزمین میں استعمال ہونے والے نام ابراہام کا نام تبدیل کر کے ابراہام کے نام سے شروع کیا یہ نام ایمان کے آغاز کی طور پر صرف خدا پر توجہ دینے کے لیے دیا گیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے خدا اسے خدا کا ایک فرزم ایمان کا ایک آغاز کرنے والا بنائے گا اور سفر کے ذریعے خدا ابراہام کو ہر حالت میں خدا کی پہچان اور اس کا اعتراف کرنے میں مستقل طور پر مدد اور حفاظت کرے گا اور خدا مستقل طور پر دے گا اور اپنے وعدوں کو برقرار رکھے گا ایک وفادار شخص کی حیثیت سے منتقب ہونے اور خدا کے ساتھ قدم با قدم چلتے ایک گنہگار کی زندگی کے ساتھ بچے کی حیثیت رکھنے والے ابراہام کے سفر کی کہانی جاری رہے گی